کیا موبائل فون بچوں کی صحت کو خراب کرتا ہے؟ جی ہاں بالکل کرتا ہے موبائل فون سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ بچے اگریسیب ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں چھوٹھوڑی بات پہ غصہ کرتے ہیں اور کسی کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں یہ موبائل سکرین ٹائم بڑھانے کا یہ نقصان ہے دوسرا بچے ہر وقت ایریٹیٹ رہتے ہیں چٹڑا پڑھن رہتا ہے تیسرا بچوں کو اگر آپ پڑھنے کا بولیں تو وہ پڑھنے کا ان کا دل نہیں چاہتا اگر آپ ان کو کہیں کہ سونے کا ٹائم ہو گیا تو سو جائیں تو سون کو نیند نہیں آتی ان کو موبائل کی اڈکشن ہو چکی ہوتی ہے چوتھا جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا برین جو ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کی ڈیویلپمنٹ میں بہت برے اثرات آتے ہیں ڈیویلپمنٹ گروتھ رک جاتی ہے اور بچوں کو پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کا دماغ ویک ہونا شروع جاتا ہے ایون کے بھولنے کی بیماری شروع جاتی ہے اور بچوں کے اندر اکثر اقوات یہ کیسز بھی آئیں کہ دورے پڑھنا شروع جاتے ہیں الزیمر جیسی ڈیویلپسی جیسے سمٹمز آ جاتی ہیں ڈیمنشی جیسی بیماری آ جاتی ہے جو مسلسل 24 آوز بچوں کو موبائل دیکھ اپنی جان چھوڑا کے بیٹھے ہیں یہ آپ گھر میں چیک کر لیجئے آپ کے بچوں میں بھی یہ آدھات ڈیویلپ ہونا شروع ہو گئی ہوں گی اگر ان میں جذباتیت ہے شدت پسندی آ گئی ہے بات کسی کی نہیں سنتے چھٹڑی بات پر چھٹڑے ہو جاتے ہیں خدارہ موبائل فون ان سے لے لیجئے چھین لیجئے جس بندے نے یہ فون ڈیویلپ کیا وہ کہتا ہے کہ میں پہلی بات تو 16 سال تک بچوں کو موبائل کے قریب نہ آنے دیں اور میں اپنے بچوں کو موبائل دیتا ہوں تو صرف جس 30 منٹس اور ہمارے بچے پورا پورا دن موبائل لے کے بیٹھے ہیں یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ ماہوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کھانا کھلانے سے جان چھوٹ جائے گی موبائل دیتے ہیں بچے کھانا خود کھا لیں گے تو میں بچوں سے موبائل چھین لینے چاہیے ہیں ادروائی بچوں کی ہیلتھ کی گروت بچوں کی ہیلتھ پر بڑے بیڈ امپیکٹ آئیں گے اور منٹل گروت بھی بڑی ویک ہوگی ایون کے بڑوں کو بھی سکرین ٹائم کم کرنا چاہیے اس سے بینائی بھی کمزور ہوتی ہے بچوں نمبر چشمہ بھی بڑھتا ہے نمبر بھی بڑھتا ہے گلاسز کا سرسائز بھی بڑھتا ہے یہ بچوں کی بھی آنکھیں کمزور ہوتی ہیں بڑوں کو بھی ہوتی ہیں اور یہ تمام آداد جو ہیں بڑوں میں بھی اس کے سمٹمز آتے ہیں تو موبائل ٹائم موبائل ٹائم اور جو ہے ہمارا سکرین ٹائم ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہیے موبائل سے جان چھروائیے اپنی زندگی میں انقلاب لائیے